بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں خوش رہے اور اپنے خیر لکھیں آپ کا ہماری چینل فرشٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے دلی کالیج دلی کالیج کی حوالے سے دلی کالیج اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو تعلیم دی جا سکے اور ہر موضوع کو اور نئی جو تعلیم ہے جدید تعلیم دی جائے اس سے پہلے فورٹ ویلیم کالیج قائم کیا گیا تھا فورٹ ویلیم کالیج اٹھارہ سو اسو میں قائم کیا گیا تھا کلکتہ میں جس میں نو وارد یعنی نئے آنے والے انگریز کو تعلیم دی جاتی تھی اور وہ بھی اردو کی تعلیم دی جاتی تھی کیونکہ جو انگریز تھے وہ جب ہندوستان آتے تھے تو انہیں اردو زبان کی معلومات نہیں تھی تو ان کو اردو زبان میں تعلیم دینے کے لیے فورٹ ویلیم کالیج کھولا گیا جب فورٹ ویلیم کالیج کھولا گیا تو اس وقت کیا ہے کتاب نہیں تھی پڑھنے کے لیے تب اس وقت کیا ہوا کہ پورے ہندوستان سے عدیبوں کو بلائے گیا درستدریس کا کام ہوا یعنی بہت ساری کتاب لکھی گئی جو کتاب فارسی میں تھی یا عربی میں تھی ان سب کا کیا ہے ترجمہ کیا گیا اور سارے عدیبوں نے مل کر وہاں پر کیا ہے اردو میں درستدریس کا کام کیا اور اس وقت کمز کم پچاس کتابیں وہاں پر لکھی گئی فورٹ ویلیم کاریج میں جو کہ اردو عدب کے لیے بہت بڑا زخیرہ تھی اور اردو عدب کو اس سے بہت فائدہ پہنچا اور دلی کالیج جو کھولا گیا وہ ہندوستانیوں کو تعلیم دینے کے لیے کھولا گیا اور یہاں پر کیا ہے اردو میں تعلیم دی جاتی تھی اور سبھی موضوع کو یعنی سائنس اور ریاضی کو یعنی میت کو کیا ہے اردو میں ترجمہ کر کے پڑھایا جاتا تھا اور یہاں پر بہت سارے کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا تو آئیے پڑھتے ہیں دلی کالیج کے بارے میں اردو زبان کو ترقی دینے اور ایک زندہ علمی زبان کی حیثیت سے اس کے امکانات کو وسط بخشنے میں جن اداروں اور تحریکوں نے نمائع کردار ادا کیا ان میں فورٹ ویلیم کالیج اور دلی کالیج کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اردو زبان کو جو ترقی دی گئی اور اسے ایک علمی زبان بنائے گیا یا علمی زبان کی حیثیت دی گئی اور اسے بڑھانے کے لیے اور اس میں وسط بخشنے کے لیے کیا ہے کئی اداروں نے کام کیا جن میں کیا ہے فورٹ ویلیم کالیج اور دلی کالیج سب سے اہم ہے گرچہ ان اداروں کے قیام کے عوامل سیاسی تھے یعنی یہ جو ادارہ عمل میں آیا تھا اس کا جو قیام تھا یہ کیا سیاست کے وجہ سے کیا گیا تھا یہ سیاسی تھے اس کے جو عمل سیاسی تھے اور ان کا مقصد انگریزی سامراج کو استحکام بخشنا تھا اور اس کا مقصد تھا انگریزی سامراج یعنی انگریزی حکومت کو کیا مستحکم کرنا مضبوط کرنا تھا لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان دونوں اداروں نے لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان دونوں اداروں نے اردو زبان کو سجا وقافیہ کی پابندیوں اور دیو مالائی کہانیوں اور داستانوں کی تلسمی فضا سے نکال کر آزاد علمی فضاؤں میں لا کھڑا کیا اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو کولیش کھولا گیا اور ان اداروں نے کہا اردو زبان کو جو قافیہ میں پابند تھی جو قافیہ کی پابندی سے قائد تھی اس پابندی کو کہا ہٹایا گیا اور اردو زبان کہا کہانیوں اور قصوں میں الجیوی تھی اسے کہا اسے باہر نکالا گیا اور اردو کو کہا علمی فضا میں لا کھڑا کیا گیا یعنی باہر کی فضاء میں لا کھڑا کیا گیا اور اس میں ہر طرح کے موضوع کو لکھا گیا ہر طرح کے موضوع کو برتا گیا اور ہر طرح کے موضوع پر بات کی گئی بحث کی گئی فوٹ ویلیم کالیج کے قیام کا مقصد نووارد انگریزوں کی ذہنی تربیت اور انہیں ہندوستانی زبان اور علوم معاشر سے آگاہ کرنا تھا فوٹ ویلیم کالیج کو جو مقصد تھا یہ اس مقصد سے کھولا گیا تھا کہ انگریز جو آ رہے تھے ہندوستان ان کو ہندوستان پر حکومت کرنا تھا اس لئے ہندوستان کے زبان ان کو آنا ضروری تھا تو فوٹ ویلیم کالیج میں کیا ہے انگریزوں کو کیا ہندوستان زبان کی تعلیم دی جاتی تھی جبکہ انگریزی علوم و تصورات کی تربیتگہ دہلی کالیج تھی اور جہاں انگریزی علم دی جاتی تھی وہ کیا ہے دہلی کالیج تھی جہاں ہندوستانی عوام کو جدید علوم سے آراستہ کیا جاتا تھا علوم یعنی علم کی جمع اور دہلی کالج میں کہا ہندوستانی عوام کو جو ہندوستان کے لوگ تھے ان لوگوں کو جدید علم جو نئی علم میں تھی اسے سکھا جا رہا تھا اسے آراستہ کیا جاتا تھا اور ان کے ذہنوں سے قدیب و راسق عقائد و روایت کو زائل کر کے انہیں جدید جہانات سے آگاہ و آشنا بنایا جاتا تھا اور ان کے جو ذہن تھے ان کا جو دماغ تھا ان کو کہا پرانے جو ریتی رواز تھے پرانے جو عقیدے تھے اس کو کیا اس سے زائل کیا جا رہا تھا اس کو ہٹایا جا رہا تھا اور نئے جو رجحانات تھے نئی جو باتیں تھے اسے سکھایا جا رہا تھا ہندوستانی باشندوں کو ہندوستانی لوگوں کو اس طرح فورٹ ویلیم کالج اور دلی کالج کے دائرہ کار الگ الگ تھے اس طرح فورٹ ویلیم کالج اور دلی کالج کا جو کام تھا وہ الگ الگ تھا فورٹ ویلیم کالج نے قصص تاریخ اور مذہبی کتابوں کے ترجموں سے اردو زبان کو مالا مال کیا اور دلی کالج اور اس کے مطالق ورنہ کلر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے ریاضی، سائنس، نجوم، منتق اور فلسفے کی کتابوں کے ترجمے شائع کر کے اردو زبان کے دامن کو غصت بخشی پورٹ بلیم کالج نے کہا ہے کہانی کے جو کتابیں تھیں جو تاریخی واقعی تھیں جو مذہبی کتابیں تھیں اس کا ترجمہ اردو میں کیا اور اردو زبان میں کیا ایک زخیرہ لا دیا اردو زبان کو کہا ہے مالا مال کر دیا لیکن دلی کالج میں ایک سوسائٹی قائم کی گئی جس کا نام تھا ورنہ کلر ٹرانسلیشن اس سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا کہ جتنے ریاضی کی کتاب تھیں سائنس کی کتاب تھی نجومی کی کتاب تھی ان سب کو کیا ہے اردو میں ترجمہ کیا گیا اور اردو میں ترجمہ کر کے جو اردو کا دامن تھا اس کو بہت وسیع اردو کا دامن کہا بہت وسیع ہو گیا اردو کا دامن بہت پھیل گیا اور اردو میں کہا بہت ساری کتابیں جمع ہو گئے دلی کالج اٹھارہ سو پچیس اسوی میں قائم ہوا اس میں ہر مضمون کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی دلی کالج کے اٹھارہ سو پچیس میں قائم ہوا تھا اور اس میں جو ہر مضمون کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی اس کالج کے حیثیت ایک سرکاری تعلیمی درسگاہ کی تھی اس کالج کو بام اروج پر پہنچانے اور اس کی تعلیمی سرگرمیوں کو صحیح سمت دینے میں جن غیر ملکی شخصیتوں نے نمائی حصہ لیا ان میں مشٹر ٹیلر، ڈاکٹر اسپرنگر اور مشٹر کارگل کے نام بہت مشہور ہیں اٹھارہ سو پچیس اسو میں کیا ہے دلی کالج قائم کیا گیا اور اس میں جو مضمون پڑھا جاتا تھا ہر مضمون کی تعلیم کیا اردو زبان میں دی جاتی تھی اور یہ کالج ایک سرکاری کالج کی طرح تھی اور اس کالج کو اوپر پہنچانے میں یا بام اروج پر پہنچانے میں جن شخصیتوں نے حصہ لیا تھا وہ کون تھے وہ کون تھے مشٹر ٹیلر، ڈاکٹر اسپرنگر اور مشٹر کارگل تھے اور خاص کر ڈاکٹر اسپرنگر کے متحرک شخصیت نے متحرک یعنی حرکت کرنے والے وہ بہت کام کرنے والے تھے ان کی شخصیت نے کیا کالج کے کام کو بہت آگے بڑھایا اور اردو زبان کے کتابوں کو کیا منتقل کرانے میں یعنی اسے ترجمہ کر کے اردو کرنے میں بہت ہی انہوں نے کام کیا ہے اور جب اردو زبان میں بہت ساری اور جب اردو زبان میں بہت ساری کتابیں منتقل ہو گئی تو اردو کی جو افلاس تھی یعنی اردو کو جو غریبی تھی وہ دور ہو گئے اردو میں بہت ساری کتابیں جمع ہو گئی اس کالج کے تحت ورنہ کلر ٹرانسلیشن سوسائیٹی کی تشکیل عمل میں آئی اور اس کالیج کے قائم ہونے کے بعد اٹھارہ سو بیالی سیسویے میں یعنی ایٹین فورٹی ٹو میں ورنہ کلر ٹرانسلیشن سوسائیٹی قائم کی گئی اور اس سوسائیٹی کے زیر نگرانی سوہ سو سے زیادہ کتابیں تیار ہوئیں سوہ سو سے زائد کتابیں تیار ہوئیں ان کتابوں کا دائرہ قانون ریاضیات سائنس اور تاریخی کتوب تک ورسی ہے اور اٹھارہ سو بیالی سیسویے میں ورنہ کلر ٹرانسلیشن سوسائیٹی قائم کی گئی جس میں بہت ساری کتابیں لگ بھر سوہ سو سے زیادہ کتابیں کیا تیار کی گئیں اردو میں ترجمہ کی گئیں اور ان کتابوں میں کتاب تھی قانون کی کتاب تھی ریاضیات یعنی میت کی کتاب تھی سائنس کی کتابیں تھی اور تاریخی کتابیں تھی ان میں ویلیم میکناٹن کی قانون کی کتابیں ماشتر رام چندر کی جبرو مقابلہ سے مطالب تصانیف تاریخ ہند تاریخ اسلام تاریخ ایران تاریخ یونان و ورمہ تاریخ خاندان مغلیہ تاریخ کشمیر وغیرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں ادبی کتابوں میں کلیلہ و دمنا فصہ چہار دربیش تذکرہ شورائے ہند تذکرہ ہندو شورا جامی الحکایات تاج الملوک وبقولی بدر منیر شکنتلہ سودا درد میر اور جرات کے دوابین اور انتخاب علیف لیلہ وغیرہ شائعہ منی دوابین یعنی دیوان کی جمع یہ سب کتابیں کیا ہیں شائعہ منی ان مختلف موضوعات سے متعلق مطبوعات کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں بے شمار موضوعات سے متعلق اردو زبان کو گرانے قدر کتابیں فراہم ہو گئیں اور متعلق مضامین ہندوستانیوں کے علم دسترس میں آ گئے یعنی کہ اس کم وقت میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں بہت ساری کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا اور جب ہم جائزہ لیتے تو ہمیں پتا چلتا کہ بہت کم وقت میں بے شمار کتابیں اور الگ الگ موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور اس سے کیا ہے اردو عدب کو بہت فائدہ ہوا اور اردو عدب میں کئی طرح کے طرح طرح کے مضامین کہا شامل ہو گئے یعنی علم میں کہا بہت زیادہ فائدہ ہوا علمی دستر کو آگے بڑھانے میں فائدہ ہوا اس طرح یہ کولیج علمی و فکری تحریک کا مرکز بن گیا اور اس نے برسغیر کی عدمی معاشی اور سیاسی زندگی سے متعلق گرانے قدر کتابیں جو یہ کولیج تھی اس سے کہا برسغیر کی عدبی معاشی اور سیاسی زندگی ان تینوں میں بہت فائدہ پہنچا اور اپنے احد کو اس کتابوں نے کہا بہت متاثر کیا اور ان کے ذہنوں کو بھی متاثر کیا اور بلہ اور باس صلاحیت افراد کی شخصیت سازی کر کے ہندوستان کی نشات سانیہ کے لئے رہ ہمبار کی نئے سیرے سے اس کی تعمیر کرنا نشات سانیہ کہتے ہیں نئے سیرے سے کسی ملک یا قوم کی تعمیر کرنے تو اس طرح یہ جو کتابیں تھیں اس وقت کے لوگوں کو ذہنوں کو بہت متاثر کیا اس کتابوں نے اور جو باسلہیت لوگ تھے جس کے اندر ذرا بھی صلاحیت تھی ان لوگوں کی کیا شخصیت سازی ہوئی یعنی ان لوگوں کی شخصیت کو نکھارا گیا بنایا گیا اس سے کیا ہندوستان کی عزیر احمد دہلوی محمد حسین آزاد پندیت من پھول ماشر رام چندر مولوی زکول اللہ ڈاکٹر زیاؤ الدین پندیت موتیلال دہلوی بیر ناصر علی اور مولوی کریم الدین خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں اور اس کالیج میں جو طلبہ تھے یہ سب تھے طلبہ بعد میں ان لوگوں نے اردو عدب کے لئے بہت کام کیا ہے ماشر رام چندر کی ذات خود ایک انجومن تھی انجومن یعنی ایک محفل تھی ان کی ذاتی ایک محفل تھی جن کے اندر بہت سارے خزانے بھرے ہوئے تھے وہ فورٹ ملیم کالیج کے مصنفین اور سرسید کے درمیانی دور سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کالیج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی میں سائنس کے استاد مقرر ہو گئے اور انہیں ریاضی سے بہت دلچسپی تھی ریاضی یعنی سی علمی کتابیں لکھی مسٹر رامچند جو تھے وہ فورٹ ملیم کالیج کے انہوں نے وہی سے تعلیم حاصل کی اور وہی استاد مقرر ہو گئے اور وہ کیا وہاں سائنس پڑھاتے تھے اور انہیں کیا میت یعنی ریاضی میں بہت دلچسپی تھی اور انہوں نے ریاضی کی کئی کتابوں کا کیا اردو میں ترجمہ کیا ان میں اجائب روزگار اور تذکرط کازمین بہت مشہور ہوئے انہوں نے اردو نصر کو انگریزی اقلیت پسندی کی تحریک سے روشناس کرانے اور علمی سائنس اور معاشرتی موضوعات پر مزامین لکھنے کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے کہا کہ انگریزی اقلیت پسندی کی جو تحریک تھی اسے سب لوگوں کو روشناس کرایا پہچانوایا کہ یہ کیا چیز ہیں اور علمی اور معاشر علمی سائنس اور معاشرتی موضوعات پر مزامین لکھیں انہوں نے مضمون لکھیں جسے رسالہ نکلتا ہے اخبار نکلتا ہے انہوں سب پر انہوں نے مضمون لکھیں اور مضمون لکھنے کیا ہے بنیاد ڈالی لوگ مضمون پڑھتے تھے سائنس کے بارے میں اور جو اس دور سے ہماری زندگی گزر رہی ہے ہماری سماجی حالات کس دور سے گزر رہے ہیں ان کے اسلوب میں ایک طرح سنجیدگی اور مطانت ملتی ہے جس میں سراحت وسادگی کے اثرات نمائی ہیں جو علمی اسلوب کے نمائی وسف سمجھے جاتے ہیں اور وہ جو لکھتے تھے ان کو جو اسلوب تھا ان کو جو زبان و بیان تھا اس میں کیا بہت سنجیدگی تھی اور یہ جو سنجیدگی ہے یہ جو سادگی ہے یہ کیا ہے علمی اسلوب کے لئے علمی اسلوب کے لئے نمائی وسف یعنی اس کے صفت سمجھے جاتے ہیں اس کی کیا ہے اچھائی سمجھے جاتی اس کی کیا اچھائی سمجھے جاتی ہے ماشتر رام چندر کے علاوہ اس کالج نے جن احد ساز ادبا کی تربیت کی ان میں مولوی نظیر احمد اور محمد حسین آزاد اردو عدب میں بقائے دوام حاصل کر چکے ہیں اور اس کالج میں مولوی نظیر احمد اور محمد حسین آزاد نے بھی تربیت حاصل کی ہے اور انہوں نے اردو میں بقائے دوام حاصل کیا ہے بقائے دوام یعنی ہمیشہ کے لئے انہوں نے اردو میں ایک مقام حاصل کر لیا ہے مولوی نظیر احمد نے اردو داستان کو بے بنیاد قصوں اور تلسمی فضائوں سے نکال کر نابی نگاری کے لئے راہ ہمبار کی اور محمد حسین آزاد نے تاریخی نگاری اور تنقید کے میدان میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت دیا اردو زبان کو ایک رنگین و جاندار اسلو اتا کیا مولوی زکاوللہ وارسی اردو تاریخ اور ریاضی وغیرہ میں ماہی تھے ان کی تاریخ ہندوستان اور آئین قیسری کا تاریخ کی مستند کتابوں میں شمار ہوتا ہے مشٹر پیار لال نے اردو زبان کو سماجی موضوعات سے روشناس کرایا مولوی کریم الدین نے تذکرات النساء جیسی دقیق کتابیں لکھ اردو زبان کی خدمت انجان دی ایسے ہی ناجانے کتنے ہی عدیبوں کی ذہنی تربیت کر کے اس کالیج نے علم و عدب کی بیش بہا خدمت انجان دی ہیں تو دوستو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں آئے آگے دیکھتے ہیں دیلی کالیج دیلی کالیج 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 پچاس سال تک رہا یعنی گولڈن دور سنہرہ دور پچاس سال تک رہا ہے اٹھارہ سو سنتاون اسوی کی جنگ آزادی اس کالیج کے لیے بھی بلائے ناغہنی ثابت ہوئی کالیج کے پریسپل مسٹر ٹیلر قتل کر دئیے گئے اور اٹھارہ سو سنتاون اسوی کو جو غدر ہوا اس میں کیا ہے بہت جانی مالی بہت نقصان ہوا ہے اور اس جنگ آزادی میں کیا ہوا کالیج کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے اور جو اس کالیج کے پریسپل تھے مسٹر ٹیلر انہیں سائنس کی تجربہ گا اور سائنس کی تجربہ گا تباہ ہو گئی اور کالیج کا شرازہ منتشر ہو گیا یعنی بکھر گیا اٹھارہ سو اٹھاسی اسوی میں یہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا اور اٹھارہ سو سنتاون کی اسوی کا جو غدر ہوا جو آزادی کے لئے جنگ کی گئی تھی اس میں بھی کالیج کو بہت نقصان ہوا جو پینسپل تھے مشٹر ٹیلر ان کا قتل کر دیا گیا اور جو کالیج کی خطب خانہ تھا سائنس تجربہ گا تھا اس طرح کالیج شرازہ منتشر ہو گیا یعنی کالیج بکھر گیا ٹوٹ گیا بلکل ختم ہو گیا اور اٹھارہ سو اٹھاسی سوی میں یہ کالیج کیا ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا یہ کالیج صرف کالیج ہی نہیں بلکہ ایک تحریک تھا جس نے بقول انور صدید اردو عدب کے بند پانیوں کو خیالات کی جو تازہ کی صورت دینے کی کوشش کی ہے اور یہ کالیج صرف کالیج نہیں تھا یہاں پر کیا ہے بہت طرح کی عدب کی باتیں ہوتی تھی عدب لکھی گئی عدب کو آگے بڑھایا گیا اور اردو عدب کے جو بند پانیوں کے خیالات تھے یعنی اردو عدب جو بند تھا ایک طرح سے اس کا مو بند تھا اسے کھولا گیا اور اسے نئی صورت دی گئی اسے تازہ صورت دی گئی اس تحریک نے نئے نئے خیالات و تصورات سے اردو زبان کو مالا مال کیا اور اردو نصر کو علمی اسلوب اور نئے سائنسی انداز سے روشناس کرائے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس کالیج کے مصنفین کی نصر کلی طور پر قدیم انداز نگارش سے اپنا دامن نہیں چھوڑا سکی اور پس اما بات وغیرہ جیسے الفاظ کے استعمال اور لفظوں کی ترتیب میں بے ترتیبی اور الٹ پھر جیسی قدیم نصری خصوصیات اس میں موجود تھی پھر بھی اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس کالیج کی کوشش کیا اپنا دامن نہیں چھوڑا سکے اور ساتھ ساتھ اردو میں آتے گئے اور ان لفظوں کی ترتیب کیا ہے اردو نصر میں موجود رہی لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کالیج کی کوشش کے وجہ سے اردو نصر میں جو آنے والے جو مستقبل میں اردو نصر کو کیا ہے بہت فائدہ ہوگا اور نئے امکانات کی روشنی نظر آنے لگی اردو مستقبل میں کیا ہے نئی امکانات کی نئی جو ممکن کوشش کی جانی چاہیے اس کی کیا روشنی نظر آنے لگی اور اس میں ایک طرح کی پختگی کا احساس ہونے لگا اس طرح اردو زبان ادب پر اس تحریک کے بڑے دورس اثرات مرتب ہوئے بقول مولوی عبدالحق ہم اپنی زبان کو اس وقت جس ترقی آفتہ صورت میں دیکھتے ہیں اس پر بلا واسطہ اور بل واسطہ اس تحریک کا بہت کچھ اثر ہے اور مولوی عبدالحق کہتے ہے کہ ہم جو اپنی زبان کو اس صورت میں دیکھ رہے ہیں یا ترقی آفتہ صورت میں دیکھ رہے ہیں اس پر کیا ہے بل واسطہ یا بلا واسطہ جو بھی ہے اس تحریک کا بہت اثر ہے جو دلی کالج اور فوٹو ویلیم کالج کی تحریک ہوئی اس کا اس پر بہت اثر ہے اردو زبان پر بہت اثر ہے دوستو یہ نوٹس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی تو لائک ضرور کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل سے جوڑے ہمارے چینل کا جوائن بٹن لے ہمارے چینل کا جوائن بٹن لینے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی نوٹس کا PDF چاہیں گے آپ کو اس نوٹس کا PDF میں دوں گے تو آج ہمارے چینل سے جوڑے اور ہمارے چینل کا جوائن بٹن لے جو کہ 89 روپیس کا ہے تو